اللہم صلی على سیدنا محمد تو جو اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے وہاں سے ہم نام ادھار لے کے اس پہ بولو بھائی تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے جو ویڈیو بنتی ہے یہ جو تصویر بنتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں جب یہ چیز وجود میں آئی تو ہمیں یہ اس جیسی لگی جیسی حرام تصاویر ہوتی ہیں تو ہم نے وہاں سے نام ادھار لے کے اس پہ چسمہ کر دیا اب اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو اس کے حکام ہیں کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ تصویر کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے اس کو قرار ہوتا ہے اور ویسے بھی جو اسلام نے تصویر کو حرام قرار دیا اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں احادیث میں ایک مزاہات لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کی نقل تب ہی حدیث میں آتا ہے جو تصویر بنائے گا اللہ کہیں گے میری نقل ماری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا یہ وہی انسان جو ہے نا جو اللہ نے بنائے ہیں انہی کو کیمرے کی سکرین پہ بولو بھائی انہی کو کیمرے کی سکرین پہ دکھا ہے تب ہی ہم عرف میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے مونا نا تاریح مل صاحب کو ٹی وی میں دیکھا کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے ان کی تصویر دیکھی ہے یہ نہیں کہتا ہو تو اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے دوسرا تصویر تھی بد پرستی اور شرک کا ذریعہ تو بد پرستی اور شرک کا جو ذریعہ ہے وہ تصویریں جو قابل تعظیم ہوتی ہے جو گھروں میں لٹکائی جاتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں کہیں بھی تعظیم کا انصر ایسی تعظیم جو آپ کو عبادت کی طرف لے کے جائے آج بھی دنیا میں جہاں بھی تصویر کی عبادت ہوتی ہے وہ دیواروں پہ لٹکی ہوئی اور چسپا ہوئی بھی تصویروں کی عبادت ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آلی میرا خالے بات کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیمرے کی تصویر کی کوئی عبادت کر رہا ہو کیونکہ وہ جیسے ہی آپ موبائل آف کریں گے وہ کیا ہو جائے گی کیونکہ وہ لہریں ہوتی ہیں جو دو منٹ میں غائب ہو جاتی ہیں اور وہ کبھی بھی تصویر کی شکل میں محفوظ بھی نہیں ہوتی وہ ڈیجیٹل فارم میں محفوظ ہوتی ہے zero one zero one کی فارم میں پھر اسی عمل کو ریورس کر کے دوبارہ لائے جاتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتی ہے تو اس میں جو شرک پھیلنے کا جو تصویر ذریعہ تھی اس کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے اور آخری بات یہ کہ بالفرض مان لیا جائے کہ یہ وہی تصویر ہے جس کو نبی نے حرام قرار دیا تو میرا اس پر ایک تفصیلی بیان ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا کتہ پالنا اسی حدیث میں تصویر رکھنے کو بھی حرام قرار دیا ہے بات آرئیے سمجھ میں اور جو وعید کتہ پالنے پر ہے وہی وعید تصویر رکھنے پر بھی ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے لیکن کتہ اس کی شکار کے لیے بھی ہمیں اجازت دی گئی بات آرئیے سمجھ میں اور گھر میں رکھوالی کے لیے یعنی گھر میں اگر آپ چوکیداری کے لیے بھی کتہ پالنے کی اسلام میں اجازت ہے شکاری کتے کا تو خود قرآن نے ذکر کیا کہ جن کتوں سے تم شکار کرتے ہو وہ شکار تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے اگر تم نے اللہ کا نام لے کے کتہ چھوڑا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے یہ جائز ہے کتہ پالنا شکار کے لیے تو اب دیکھو کہ شکار کے لیے کتہ پالنا یہ کوئی انسان کی کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے بہت بڑی ضرورت نہیں اس کے باوجود کیونکہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا اس میں تو شریعت نے اس کی ہمیں کیا دے دی اجازت تو تصویر اگر اس کو حرام بھی مانا جائے یہ والی جو ڈیجنل کیمرے والی تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے وہ فائدے بلکہ استعمال نہ کرنے کے وہ نقصانات بھی نہیں تھے تو اگر یہ فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تصویر کے یہ ڈیجنل کیمرے والی تصویر کی بات کو تبلیغ کا اتنا بڑا ذریعہ بن رہی ہے اور آپ میڈیا وار میں دوسروں سے پیچھے رہ جاؤ گے تو صرف یعنی کتے سے جو شکار والا فائدہ ہے نا وہ فائدہ اس فائدے کی نسبت بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ کم ہے اگر یہ فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو کیا آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے اس کے بارے میں احادیث کیا ہیں خاموش ہیں کیونکہ یہ فائدے تھے ہی نہیں تو اس سے پتا چلا کہ تصویر اگر کسی مفید مقصد میں استعمال ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم حرام اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں کوئی نص موجود بولو نا یار ہے ہی نہیں اس کی ہلت اور حرمت سے نص خاموش ہے اور جہاں بھی نص خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کی بولو نا یار وہاں علماء کو یا مشتہدین کو اس کی اجازت ہوتی کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے تصویر کو حلال کر دیا ان فائدوں کی خاطر حالانکہ تصویر اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی یہاں تو نص موجود ہے تو ہم کہتے ہیں نص اس تصویر کے بارے میں موجود ہے جس کا سرے سے کوئی فائدہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں نقصان ہی نقصان تھے اس تصویر کے بارے میں جس کے اتنے سارے فوائدوں کے میڈیا وار میں آپ کے لئے اس کے بغیر اس جنگ میں اترنا ممکن ہی نہیں ہے یہ فائدے اگر ہوتے اس کے بارے میں نص موجود ہی نہیں ہے وہ حلال یا حرام ہونے کی بات کرے تو الگ بات ہو جہاں نص موجود نہیں ہوتی وہاں کیا ہوتا ہے اجتہاد ہوتا ہے تو اگر کتے کے مسئلے پر تصویر کو قیاس کیا جائے تو ایک شکار کے لیے جب کتہ پالنا جائز ہے تو میرے بھائی پوری دنیا میں ایک اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ حکمت تو شکاری کتے سے کئی گناہ زیادہ ہے اور جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو الڈ اطلاق حرام کہتے ہیں پھر ہم مارے پاس ایک الزامی جواب بھی ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ بالکل بھی حرام ہے یعنی جہاں فائدہ ہو وہاں بھی جائز نہیں ہے تو پھر عمرہ کرنا کیسے جائز ہو گیا کیونکہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھی تصویر کھچوانا بولو بھائی ضروری ہے حالانکہ وہ تو فرض بھی نہیں ہے چلو حج میں تو ہم کہتے ہیں فرض ہے تو وہ کیسے جائز ہو گیا یا کسی ملک دنیا میں گھومنے کے لیے وزیٹنگ ویزے کے لیے آپ ملیشیا جا رہے ہیں ساری دنیا جاتی ہے علماء بھی جاتے ہیں تو وہاں کیسے جائز ہو گئی تو جب ایک وزیٹنگ کے لیے آپ کے لیے تصویر کھچوانے کی اجازت ہے تو ایک میڈیا وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اس کو حرام قرار دیں تو یہ بات ہماری رائے کے مطابق یعنی علم اور حکمت کے ہماری نظر میں یہ اتنی مضبوط بات گولو بھائی نہیں ہے باقی جو علماء ماضی قریب میں ہمارے بزرگوں میں اس کو شدت سے حرام کہتے رہے ہیں انہوں نے ان دلائی پر غور کیا ہی نہیں تھا اور اس زمانے میں اس کا ایسا استعمال بھی نہیں تھا سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں تو انہوں نے صرف اس کے نقصان دے پہلو پر دیکھا اور واقعی اس وقت نقصان دے پہلو ہی تھا اس کا کوئی مفید پہلو جیسے ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہی تھا اتنا فاس میڈیا کے ایک آدمی آگے ٹی وی میں ایک بات کہتا ہے اور کرونا تک وہ بات پہنچتی ہے اور ٹی وی میں مذہبی چینل بھی بن گئے ہیں تو وہ اس دور میں مفتی ولی حسن صاحب جو اتنے بڑے بزرگوں میں سے ہیں ان کو بھی اس کے نجائز کہنے پر اشکال تھا ڈیجرل تحصیل ان کی تحریر موجود ہے تو ہمارے اقابر میں بھی یہ مسئلہ اتفاقی نہیں تھا بعض علماء کا رجحان اس کے جواز کی طرح محضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب نے تو پچیس سال پہلے عربی رسالہ جو ان کی تحریر ہے اس میں لکھا تھا کہ مجھے اس کے تصویر ہونے پر اتمنان نہیں ہے تو یہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں پہلے حرام کہتے تھے اب دیکھ دم سب نے جائز کر دی ایسا نہیں ہے پہلے بھی بہت سے علماء جواز کے بولو نا یار قائل تھے البتہ وہ اس کو پرچار نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو اس کا اندازہ تھا کہ اس کا نیگٹیو استعمال کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس لئے وہ خاموش تھے مفتی تارک مسعود صاحب کے نائی پیانات سننے کے لیے facebook.com مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائٹ کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ